اسلام علیکم میں ہوں ویس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں منو سلوہ فوٹ آج ہم بنا رہے ہیں پالک آلو ہوتی مزے دار بنتا ہے چلیں اس ریسی بی کو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کپ آئیل لے لیں گے پتیلی میں ڈال دیں گے اور اس کو گرم کر لیں گے آئیل کو پیاز لے لیں گے دو عدد اس کو بارد باری کاٹ لیں اور اسے ہلکا سا نرم کر لیں گے اس کو بیرون نہیں کریں گے پیاز نرم ہو چکی ہے ایک چمچ زیرہ اور چار پانچ کالی مرچ ہے جس میں ڈال دیں گے اس کو بھی ہلکا سا ہم کڑ کڑا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر اس کا چینج ہو چکا پل بیرون ہم نے اس کو نئی کیا ہے اب یہ پالک لے لی تھی ہم نے تین کلو کٹ لیا اور اچھی طریقے سے ہم نے دھولیا ہے اب اس کے نئے ڈال دیں گے بھر بھر کے دو چمچ لسن ادھرک ڈال دیں گے اس میں دو چمچ دھنیا دالیں گے اس میں کٹاوہ دو چمچ کٹیوی لال مرچے چھ سات کٹیوی ہری مرچے ایک چمچ بھر کے ہلدی ایک چمچ نمک یہ دھائیو کے اندر پیاس ٹھوڑی سی ہم نے کٹ کے ڈالی بھی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے چار باریک کٹے ہوئے ٹیماتر اس میں ڈال دیں گے اور اسے اب مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے اچھی طریقے سے پالک کو مکس کر لیا ہے پالک کو ہم نے چھنی میں رکھا ہوا تھا اس کا سارا پانی نچڑ گیا تھا اس کے اندر ہم ایک گلاس پانی ڈالیں گے پالک اپنا پانی چھوڑے گا پانی ہم نے ایک گلاس اس میں ڈالا بھی ہے اب یہ خوشک ہونے تلک اب اسے ہم ڈھک کے پکا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیس منٹ ہوگا اس کو پکتے ہوئے اور آنچ ہماری تیز تھی آدھا اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آلو آلو ہیں ہمارے پاس آدھا کلو یہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آلو کو ہم آدھا پکائیں گے کیونکہ پھر اس کی ہم نے ڈھنائی بھی کرنی ہے اب اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں اور آنچ کو تیزی رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے آلو ڈالنے کے بعد اسے ہم نے چھوڑ دیا تھا آلو گل چکے ہیں اور پانی کافی حت طلب خوشک ہو چکا ہے اب اس کی ہم ڈھنائی کر لیں گے اور پانی کو خوشک کر لیں گے اس کو ہم اچھی طریقے سے بھول لیں گے تاکہ اس کا آلو اچھی طریقے سے اوپر آ جائے دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طریقے سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایک چمچ سوکی میتھی دالیں گے اور اسے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے پھر ہم ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پالا کالو کتنا مزے دار بن کے تیار ہوا ہے اور اس ریسی بی کو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کرئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے اگر میری آپ کو یہ ریسی بی پسند آئی ہو تو اسے لائک کرئے سسکرائب کرئے اور شیئر کرئے دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے